موسیقی جب قیدہ ہوتا ہے تو وہ بالکل جاتل ہو انتو ذریان سے اٹھا تیس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ اَخْرَجَكُم مِن بُطُونِ مِن مَحَاتِكُم مِن لَا تَعْلَهَ مِن الشِّقِم تمہیں دنیا میں جب لے کر آئے تم کچھ بھی نہیں جایت زیرو بلتا ہے اس کے مقابلے میں باقی جتنی مقابلے ہیں وہ ہنڈے سے نکلی یا پیٹ سے نکلی وہ انتہائی تعلیم یافتہ ہو اس کے لئے قرآن کی دوسری آئیت ہمارے لئے میں نے آئیت پڑھ کے سنائی اللہ تعالیٰ مومن الشِّق تم کچھ بھی نہیں جانتے باقی مقلوب کے لئے اللہ تعالیٰ نے آئیت سنائی رَبُّنَ الَّذِي آتَا كُلَّ شَنْ دیکھنے سے اسے لائن بنانا کون سکھا تھا اسے باہر شربت کا قطرہ گرے تو خوشبو سون کر وہاں پہنچنا اسے کون سکھا تھا سامپ کو دسنا کون سکھا تھا جتنی مقلوب ہے انسان کے علاوہ آرہ تعلیم کیافت ہے آج پہلا دن ہے چوہا اپنے گھر سے نکلا سامنے بلی نظر آئی بھاگ کے اندر سو تو بتا ہی یہ کیسی ہے کیسے اسے پتا چلا کہ یہ دشمن ہیں اور یہ میری جان کو خطرہ رَبُّنَا اللَّذِي آَتَاكُ اللَّشَئِنْ قَلْقَهُ سَمَّاتَكُ کرو ان کا علم اتنا طاقتور ہے ان کے علم میں غلط فیڈنگ پڑھنا ہے ان کے اندر صحیح علم ہے آپ شیر کے آگے گھاس رکھ دیں وہ بھوکا مر جائے گا بیٹھا بیٹھا گھاس نہیں کھائے گا آپ بکری کے آگے گوشت رکھ دیں وہ بیٹھو بیٹھو بھوک سے مر جائے گی نہیں کھائے گا اس کے اندر کا سسٹم بولتا ہے کہ یہ میری قضاء نہیں میرا پرہیس جسارے مرد میں بیٹھا ہیں اور تمہیں کئیوں کو شوگر ہو کی شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو دیکھو کیسے کھتا اپنے آپ کو تسلی دے گا آج ہیک گولی ہوا دکھا رہا ہے خود ہی تسلی دیتا ہے وہ کعب مغنچی غوڑان کون سکھا مشلی کو تیرنا کون سکھا تھنوں میں دودھ کون بناتے ہیں درخت بھی سمجھتا رہے ہیں کہ اپنے علم کے خلاف نہیں کبھی عام پہ عمود نہیں نکلے کبھی عمرود پہ سیب نہیں نکلے کھریلے کا ضائفہ کر بھی میٹھا نہیں ہوگی تو یہ جو جو بے جان چیزیں ہیں نبطہ ان کا علم بھی کامل ہے اس کے خلاف نہیں انسان جاہل پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ علم ہوش میں آکے لیتا ہے اور اس کے سامنے دو علم اس کے اندر غلط بھی فیڈ ہوتا ہے صحیح بھی فیڈ ہوتا ہے باقی کسی بھی مخلوق میں غلط فیڈنگ نہیں ہو سکتا جتنا مرضی آپ زور لگا لیں ان کے اندر اللہ نے صحیح ایفرٹ کی اس کے اندر غلط میسج جاتا ہی ہے انسان کے اندر غلط میسج بھی چلا جاتا ہے صحیح میسج بھی چلا جاتا ہے دونوں طرح کے جب غلط جاتا ہے تو یہ غلط چلتا ہے جب صحیح جاتا ہے تو یہ صحیح چلتا ہے کہ اس کا پیپر ہو رہا ہے ہم دنیا میں خود نہیں آئے بھیجے گئے ہیں کس نے بھیجا ہے ان ربکم اللہ تمہارا رب اللہ ہے وہ کون ہے اللذی خلق السماوات والارض فی ستت قیعر وہ وہ ہے جس نے چیدن میں زمین آسمان میں رہا ہے فمصطوال العرش اس نے عرش پر استوا کیا اور کیا کرتا ہے یکش اللیلن مہار دن اور رات کا نظام جلاتا اور کیا کرتا ہے یلج اللیل فی النہار راتوں کو لمبا کرنا شروع کر دیتا ہے دن کو چھوٹا کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے اب شروع ہو چکے ہیں اور کیا کرتا ہے وَجُولِ جُنْ نَهَارَ فِي اللَّي وہ دن کو لمبا کرنا شروع کر دیتا ہے رات کو چھوٹا کرنا شروع کر دیتا ہے اور کیا کرتا ہے الشمس والقمر والنجوم مصفقرات ان بے عمرے سورج ہو چاند ہو سیارے ہو ستارے ہو فلیکسز ہو سب اس کے تابعے ہیں سامر پر یمسک السماوات والارض انتزولا پوری کائنات پر اس کا خبصہ ہے یہ بادلوں کی چھاؤں ہر وقت کہیں ہیں یا ہر وقت ہی بادل ہیں ہمارے پاکستان میں ہم ترستے ہیں ایک بادلی آئے ایک بارشی ہوئے یہاں آپ کنگ پڑے ہو دیپرشن ہو رہے سورج نظر نہیں اور سورج دیکھنا چاہتا ہے تو یہ اللہ اپنی نشانیاں بتاتا کہتا ہے اگر مجھے پہچاننا ہے تو اِنَّ فِي قَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان میں غور کرو وقتلا فِي اللَّيْلِ وَالْنَهَار دِن کے اجالے رات کے اندھیرے میں غور کرو فَالْفُ الْقِلَّتِي جَدْرِ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعَ النَّاسِ سمندر میں جہازوں کے چلنے پر غور کرو وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مَنَ السَّمَاءِ مِنْ مَا آسمان سے برست تانی پر غور کرو وَبَثَّ فِيهَا مِنْ قُلْ لِدَارِ بَا اور پھر اس میں زندگی کا پروان چڑھنے پر غور کرو وَتَصْرِیفَ الْغِيَاحِ مُوسموں کے بدلنے پر غور کرو وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کے درمانی بادلی بادلی کون لکے آرہا اس میں تمہیں ہر ہر چیز میں اللہ کے جلوے نظر آئیں اللہ کے قدرت نظر آئیں سَنُرِیْهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِنُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّاكُمْ حَقِّ ہم تمہیں چپے چپے زرے زرے میں حتیٰ کہ ہماری اپنی ذات میں اپنی قدرت دکھائیں گے تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے تم رہنی سکتے اس کے بولے بغیر ہوئی ہے اللہ ہے وَالْلَحَمْ أَنَّاكُمْ رَبْتُكُمْ الْحَقِّ اور اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے مختلف طرز قرآن میں اختیار کرتا ہے اَمَّنْ جَعْلَ الْأَرْضَ قَرَارًا یہ زمین کس نے بچھائی اللہ سوال اٹھا تھا وَجَعْلَ خِلَا لَهَا أَنْهَارًا اس میں دریا کون لے کر ہے وَجَعْلَ لَهَا رَوَاسِ پَحَاڑ کس نے گاڑھی وَجَعْلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا میٹھے اور پڑھوے پانی کو جدا کس نے کی اَعْلَهُمْ مَعَلُّوَا ہے کوئی اللہ کسی روح یہ طرز ہے سمجھانے اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْقَلْقِ یہ زمین آسمان کو کس نے بنائے وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا یہ آسمان کا پانی کس نے برسا ہے فَأَمْبَتَنَا بِهِيَ حَدَائِ قَدَاتَ بَهْجَا یہ چون طرف درختی درخت پھل، پھول، غلے یہ کس نے سارے کی ہے مَا کَانَ لَكُمْ مَنْ تُمْ بِتُوشَ لَرَمَا ایک درخت تو پیدا کر کے دکھا هَا اِلَوْهُمْ مَعْلْمَا ہے کوئی حَدَا کِسے پھر اسی کو ایک اور ناظر عَلَمْ نَجْعَلِ اللَّهُ دَنِ حَادَ کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین کو پشایا وَالْجِبَادَ اَوْتَادَ جس نے پہاڑوں کو گاڑا ہوئی وَخَلَقْنَاكُمْ عَزُوَاجَ جس نے تمہیں مرد غورت میں تقسیم کیا ہو وَجْعَلْنَا نُومَكُمْ صُبَاتَ جُو نِید لے کر آیا وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ جُو رَاد کو چادر بنا کے تمہارے اوپر تان دے اور رات کو لباس بنا دے کون ہے وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ دِن کو کاروار کے لیے بنانے والا کون ہے وَبَنَيْنَا خَلْقَكُمْ صُبْعًا شِدَادَ اوپر ساتھ آسمان بنانے والا کون ہے یہ سارے قرآن کے انداز ہیں جس سے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا پیدا ہے اور اس پیدائش کے پیشے ایک مقصد ہے وہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ ہم یہ دیکھیں گے کہ تم نے زیادہ خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے انسان کے اندر حسن کی طلب ہوتی یہ گاڑیاں جو آج کھڑی ہیں آج سے پچاس سال پہلے تو ایسے نہیں چھکی جو گھر آج بن رہے ہیں آج سے پچاس سال پہلے ایسے نہیں تھا جو لباس آج بن رہے ہیں آج سے پچاس سال پہلے ایسے نہیں تھا کہ انسان خوبصورتی کے پیچھے توڑتا ہے تو اللہ نے اسی کوئی سٹیٹس بنا دیا اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ ہم دیکھیں گے تمہیں زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے یہ پیپر ہوگا ہے عمل بھی کرنا ہے خوبصورت بھی کرنا ہے لیکن زیادہ نمبر بولے گا جس کا عمل خوبصورت ہوگا چاہتا ہوں گا اور جس کا زیادہ حسن نہیں ہے میں اس کو واضح کرنے کے لئے کا واقعہ سناتا ہوں تبوک کے موقع پر اپنے فنڈنگ کی رون سے لڑائی تھی تیس آزار کا رشکر تھا تو بہت زیادہ مشکل وقت تھا تو آپ نے کہا کہ فنڈ جمع تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے کہ میں ابو بکر سے کسی طرح آگے نکل جاؤ وہ موقع نہیں بنتا تھا ان دنوں ابو بکر غریب تھے اور عمر مالدار تھا تو عمر کے جی میں آیا کہ آج کا دین ہے میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ سکتا ورنہ نہ اس سے پہلے ہوئے نہ بعد میں ہوگا تو انہوں نے اپنے مال کا دو حصے کی آدھا لے کر آئے آدھا چھوڑا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فقیر تھے اس سارے کٹھا کر کے ایک پوٹل ہوئے پڑا اب دونوں کی جو چیریٹی ہے سامنے پڑی ابو بکر اتنا ہے عمر اتنا ہے لیکن جو حسن ابو بکر کے مال میں ہے وہ عمر کے مال میں ہے کہ ابو بکر تو جھاڑو پھیر کے لے آئے اور عمر آدھا کر کے لائے تو یہاں سوال یہ بنتا ہے عمر کتنا لائے وہ وہ کہتے دس ہزار ابو بکر تم کتنا لائے ہو وہ کہتے ایک ہزار تو ابو بکر کی ہار تھی عمر کی جیت تھی موقع کا سوال بھی یہی ہے لیکن آپ نے سوالی بدل دیتے ہیں جو بنتا ہی نہیں زارا بنتا ہی یہ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں تو جب کوئی پیسے لے کھاتا ہے تو اسی تاکی رہتے ہیں مجھے میرے سو پاؤنڈ لکھو میرے دو سو پاؤنڈ لکھو کبھی کس نے پوچھا ہے اور کچھے گھر میں کتنے پڑھنے ہیں وہ وہ اگلے کی بھی واپس لے لے گا تجھے تو چور لگ دے جو میرے اگلے بھی واپس کو تو میں قربان جاؤں ہوں اپنے نبی پر اور اللہ تعالی بھی ابو بکر کو جتلانا چاہتے ہیں چونکہ پیپر جو ہو رہا ہے وہ زیادہ کا نہیں ہوتا کبھصورتی کام ہوتا ہے کم زیادہ کبھصورت کام کر گیا ہے تیز تیز پڑھی ہوئی دس رکعات سے دو رکعات اچھی طرح پڑھی وہی اللہ کو زیادہ پیاری لگتا ہے تو اب میرے نبی کا سوال سنو جو اس موقع پر بظاہر بنتا ہی نہیں لیکن ہے ہی بہنی موقع کا سوال اب میں کہاں عمر پیچھے کیا چھوڑ گیا ہے ما ترکت لے اہلک یا ما خلکتا حضرت عمر پہلے ایسے کھڑے تھے پھر ایسے ہو گئے انہوں نے کہاں ابو عمر تو گیا اس سوال سے ہی سمجھ گیا کہ عمر تو ہار گیا تو پہلے بڑے جوش میں کھڑے تھے پھر ایک دم ٹی لے ہو گئے تو بڑے ایسے ہی ٹھنڈے سیلے جیسے کہاں ان کو اسی خبر ہو گئے کہ اللہ کا نبی نے مجھے ہرا دیا تو بڑے ایسے ہی ٹھنڈے سیلے جیسے یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کے آئے آدھا لے کے آئے آدھا گھرمانوں کے لئے چھوڑا ہے آدھا لے کے آئے ابو اگر ما خلکتا ما ترکتا لے اہلک تو کتنا چھوڑ کے آئے انہوں نے کہاں ترکت اللہ رسول میں تو کہاں اللہ اس کا رسول کو چھوڑ کے آئے ہوں باقی زارہ کچھ لے کے آئے تھے تو ابو بکر کہاں اتنا تھا وہ اتنا ہو گیا اور عمر کہاں اتنا تھا وہ اتنا ہو گیا تو عمر کہنے لے کہ ابو بکر لن اسبق کا عبد میں تجھ سے آگے کبھی نہیں نکل سکتا تو میرے بھائی بہنوں لندن میں ہو یا مدینہ میں ہو ہم پیپر دے رہے ہیں ٹیسٹ دیا اور کامیاب وہ ہوگا جس سے اللہ رزم رجل اور ناکام وہ ہوگا جس سے اللہ ناراض ہوگا اللہ نے دونوں طاقتیں چلا دی ہیں اور کامیاب کون ہے اگر ناکام کون ہے اس مضمون کو قرآن نے جس طاقت سے بیان کر اور کسی چیز کو کہاں حتی کہ توحید اور رسالت پر بھی اتنا زوردار کلام نہیں آیا جتنا اس چھوٹے سے مفہوم پر آیا ہے کامیاب کسے کہتے ہیں ناکام کسے کہتے ہیں کیونکہ آپ ایک مادی جہان میں بھام بھلکہ ہم سب ایک ایسے جہان میں ہیں جہاں نہ انسانیت کی کوئی قدر لے گی ہے نہ صفات کہ ہر ایک کو پیسے پر دولا جا رہا ہے ڈگریوں پر پرکھا جا رہا ہے کوئی انسان ہے یا گدہ ہے یہ کوئی میٹم نہیں ہے ایسے کے واقعے یاد آگیا ہم جب کوئی رشتے آنے شروع ہوتے ہیں تو تاجر ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں لڑکے کا بزنس کیا ہے اور جو جوبین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لڑکے کی جوب کیا ہے جو ہمارے جیسے زمیندار کرانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں زمین کتنی کبھی کوئی نہیں پوچھتا وہ خود کیسا ہے انسان ہے یا خود ہے جس کو میں لڑکی دینے جا رہا ہوں وہ بندے تھا بت رہا ہی ہے کہ نہیں تو ہماری ایک فیملی میں رشتہ ہو رہا تھا وہ بچی انتہائی میں ایک تحجد گزار میری اپنی جنگل تو ہماری فیملی کا بیک گراؤنڈ ذمیندارہ ہے میں نے ان کی خالہ سے پوچھا وہ سب کی خالہ تھی میں کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے لڑکا کیسا ہے میں نے اپنی زبان میں کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے اب ماسی کا جواب سنو پتروں سے چودہ مربم میں نے کہا کہا تھا لڑکا کیسا اس نے کہا کہا بیٹوس کے چودہ مربم ہمارے محول کے مطابق اس نے جا میں نے دوبارہ پکتا کہا چھوڑا کیا ہو جائے؟ لڑکا کیا ہو جائے؟ لڑکا کیسا؟ کہلے کہ پتر چودہ مربن ہے۔ میں نے تیسری دفع کہ میں زمین نہیں پشتا پہ آمائے اس دو پشتا پہ آمائے اوکے ہو جائے کہ پتر دس جاتا ہے چودہ مربن ہے۔ پوری دنیا کا سٹیٹس یہی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انسان ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہے کیا؟ اور اللہ دولتا ہے سونے چاندی پر نہیں، دگریوں پر نہیں، انسانیت پر دولتا ہے۔ اور انسانیت کی میراج ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہی انسان ہے۔ جو آپ سے دور ہوگا وہی چاندار ہے۔ اللہ نے اوپر ایک ہے اللہ، نیچے اس کا ایک ہے حبیب، ایک سے پیار کیا۔ ابو حریرہ میں پوچھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے؟ تو اس کا سادہ جواب تو ہے چالیس سال کی عمر، اور کلکولیٹر جو میں آپ کو حساب کر کے بتا رہا ہوں، چالیس سال چھ مہینے دس دن۔ اور یہ چالیس سال چھ مہینے دس دن ہیں، یہ محرم سفر، اروی مہینوں کلیاس ہے۔ جنوری فروری کلیاس ہے۔ لیکن میرے نبی نے ان دونوں میں سے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو حریرہ چالیس سال، یہ ابو حریرہ چالیس سال چھ مہینے دس دن۔ ابو حریرہ، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، آدم نے پیدائش کائنات سے دو ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے۔ سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے۔ یا یاسین، والقرآن الحکیم انکا لمن المسلین، مجھے قسم قرآن حکیم کی آم میرے رسول ہے۔ کوئی ہستی سامنے موجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ میرے رسول ہیں۔ نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ تخت ہے، نہ تخت ہے، نہ عرش ہے، نہ فرش ہے، نہ جنر، نہ دوزف، نہ جبریل، نہ میکائل، نہ اسرائیل، نہ اسرائیل، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں انکا لمن المسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے موجود ہے ہست۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سے پیار کی، نہ چُنا، پھر انہیں ہمیں آئیڈیل بنا کے دے دیکھا اس کے بیچھے شکل۔ جو ہمارا شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوگوں کو قدم تیرے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی ایک ایک عدو ہم تک پہنچا دیا۔ وہ چیزیں جن کا ہماری آخرت سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ بھی ہمارے نبی کے ہم تک پہنچا دیا۔ ہمارے نبی خوش کیسے ہوتے تھے، بمگین کیسے ہوتے تھے، غصے کیسے ہوتے تھے، بھلاتے کیسے تھے، ناراض کیسے ہوتے تھے، خطاب کیسے فرماتے تھے، بیٹھنے کا انداز کیا تھا، کھانے میں کیا پسند تھا، سوتے کیسے تھے، یہ چیزیں بھی ہم تک ہمارے اللہ میں پہنچائیں۔ میں آپ کو مثال کے طور پر واضح کرنے کیلئے، جب ہمارے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کے غم کی نشانی، یہ بیٹھنا ایک نشانی تھا کہ آپ کو داس بیٹھو۔ جب آپ خوش ہوتے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، پہلے بھی نور تو اور زیادہ آجاتا تھا۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک وین تھی جو ایسے 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 ٹپ 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 کرنے لگتی تھی، حرکت کرنے لگتی تھی، اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو ہماری طرح پھٹتے تھوڑے تھے، کھڑے کھڑے ویجدی کرتے، نہیں۔ ادھر سے کوئی آ رہا ہے آپ اس سے ناراض ہیں، ابو حریرہ آ رہے ہیں آپ ان سے ناراض ہیں۔ آپ نے دیکھا ابو حریرہ آ رہا ہے تو میرے نبی کا ذرا غصے کا ایزار دیکھو۔ بس یہ میرے نبی کی بڑی ناراض کیا سبحان ہے۔ ہم تو جب تک سو غالی نہ نکالنے گزارے نہیں ہوں۔ ادھر سے انس آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں، تو آپ نے ان کو دیکھا انس آ رہا ہے تو آپ چھک کر کے یون فرمائے۔ یہ میرے نبی کا غصہ تھا، سبحان ہے۔ جب آپ کسی کو بولاتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسے کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے۔ جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو پاؤں نہیں پھیلاتے تھے۔ جتنی لمبی مجلس ہو، آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے۔ آتہیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی، واقعی آپ کے بیٹھنے کا یہ انداز تھا۔ جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو دورانِ گفتگو یہ ہاتھ اور یہ انگو اٹھا۔ یہ حد، اس کو آپس میں ٹکراتے رہتے تھے۔ یہ اپنی بارڈی کی حرکت تھی جو بغیر ارادے کے کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی ایسے ایسے کرتا ہے، کوئی یوں یوں کرتا ہے۔ تو میرے نبی کی یہ غیر ارادی حرکت تھی، یہ ہتھیلی، یہ انگو اٹھاپنی۔ باطنی اور یوں بھی فرماتے تھے۔ بے صافتہ، بغیر ارادے تھے۔ آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا ہے۔ ربی احمد النظر صاحب مجھے کہیں تارک جمیل صاحب تمہیں کنگا جی۔ اس سے زیادہ میری حفاظ نہیں۔ ادھر سے کوئی بلائے کہ تارک جمیل صاحب تمہیں کنگا جی۔ لیکن میں قربان جاؤں ہوں۔ ان لوگوں میں جنہوں نے میرے نبی کی ہر ادا ہم تک پہنچائی گئے۔ اور آج میں چودہ سو چالیس سال بعد آپ کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بسا رہا ہوں۔ آپ کو هذا اپنا زہن کے لیے کہ Saintries زیادہ ہیں۔ آب یہاں کو رہا ہے۔ ا canon سو بھی اپنا اس جو그래ließئی، اپنے اس جوال مجھے سے اپنے اس گلوں سچ ، اس کے لیے کہ کچھ。 آپ کو سے زیادہ ہیں جائے کہ ان کو pitching کو رہا ہے، اسی قلدتان فورا ہے کہ jogondu میںزند، اس والفاق بتو سال کی جميع خورتانی. پوری توجہ دیتے تھے اپنا چہرہ اس کے اوپر فکس کر دیتے تھے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے توجہ فرمائیں کہ چہرہ میری طرف پھر اس موبائل نے ہمیں تباہ کر دی وہ انہیں اپنی اولاد پر بات کر دی موبائل دیکھے جاری بچے سے بات کر دی اس کو نہیں پتا کہ کتنا وہ ہرٹ اور رائے بھولو بھولو سوئے نکھے گا تو خواست نہیں چکا یہ ڈراما لگا ہوں چکے ماندی ہے بچے کو بی بی کا اپنا موبائل ہے ساکھ کا اپنا موبائل ہے بچوں کا اپنے ایک چھتک نیچے سب بیٹھ پہنے بوت بانتے ہیں آپس میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے جب یہ نہیں تھے تو ہماری آپس میں باتیں ہوتی تھیں اب آپس کی باتیں ختم ہو گئی ایک ہاتھ میں ساتھ بڑے آزم آگئے لیکن ایک چھت میں بین بھائی جو دا ہو خامن بی بی جو دا ہو میرا نبی نے کھر کی زندگی سنجھ ہے تو اب نے کہا جب کوئی تمہیں پکھا لے تو پوری توجہ ہو توجہ عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تیرا بوتھا ہے نا میری طرف کا خود موبائل دیکھ رہا بیٹے سے بات کر مار دیا ہے اس چیزن موبائل کھلا رہ گیا میری سردیوں کی رات کے دو بجے اور کنٹی بجے تو میں در سے اٹھا کہ یا اللہ خیر ہو رات کے دو بجے ہیں وہ دسمبر جنوری کی راتیں تھیں تو کوئی ایسا حادثہ کوئی ایسی خوفنات خبر یا اللہ سننے کو نمیلے میں نے فون کان کو نائے جی کہا جی مولانا صاحب بول رہو میں کہا جی بول رہو لگی ٹائلٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں اور پھر ایک گھڑی ویک میں ٹائم کی ہویا ہے اور بضبخ سے یہ بات تو نے مجھے رات کے دو بجے اٹھا کے پوچھ کی تھا کہ ٹائلٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں اس نے ہمارے اخلاق بگاڑتی میرے نبی عزت دیتے عزت دیتے پوری ایک زندگی دیکھا رکھے ہیں اور جب آپ یعنی چھوٹی سی بات گرمیوں میں باہر سوتے ہیں سردیوں میں اندر سوتے ہیں ٹیک ہے جب مرضی کوئی گرمی لگی تو باہر بھی سردی شاہد سردی لگی تو اندر بھی شاہد یہ لیکن میں قربان جاؤں صحابہ پر کہ کتنی باریک اور چھوٹی سی بات ہے جب سردیاں گرمی میں کنورٹ ہوتی ہیں اور آپ پرکم دیتے کہ میرا بستر باہر بچھایا جائے تو وہ جمعہ کی رات ہوتی تھی اور جب گرمیاں ٹھنڈک میں بدلتی ہیں اور آپ فرماتے ہیں میرا بستر اندر بچھایا جائے تو وہ جمعہ کی رات ہوتی تھی اتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی ہم تک پہنچی ہوتی آپ کو اجوا کھجور پسند برنی کھجور پسند دودھ میں تھوڑا پانی ملا کے پیتے تھے کتنی چھوٹی بات ہے دودھ کے ساتھ گوشت نہیں کھاتے تھے گوشت کے ساتھ دودھ نہیں کھاتے پیتے تھے تازہ کھانا کھاتے تھے کبھی باس ہی نہیں کھایا ماشاءاللہ تردت ہفتے ہفتے فریجانج پہ ہم تک گرم کرو تک کھاؤ گرم کرو تک کھاؤ میرے نبی تازہ کھاتے تھے یا فاقہ یا تازہ صرف ایک سندگی میں ایک دفعہ باسی روٹی کھائی حضرت امہانی کے گھر جب آپ آئے تھے حج کے موقع پر اس وقت ان کی دلداری میں آپ نے دو چار رکھ میں لے لئے ورنہ یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے جس کھانے پر رات گزر جاتی تھی اس سے نہیں کھاتے تھے ہم تو آٹھ آٹھ دن کے ماشاءاللہ چل رہے ہوتے ہیں پکوانا میں آپ کو کتنے نبی کی وہ جو آپ نے کبھی زندگی میں سنی نہیں ہوں گی اور ان کا ہماری جنت دوزہ سے بھی قادلوں کو نہیں ہے دیکھئے میں صرف ایک ذہن سازی یہ کر رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی کے ہر شئے محفوظ ہے ہر شئے محفوظ ہے اپنے نبی کی زندگی کو سیکھیں اگر کامیابی دنیا سے اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں ہے مالک کے راضیوں ہونے پر موت چھٹی ہے آپ کا ویکنڈ پر کتنے خوشی ہوتی جمعہ کو کیسا خوشی ہو گئی کہ اب چھٹی ہو گئی آج دو دن کی چھٹی ہو گئی اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت ویکنڈ آ رہی ہے اور اگر اللہ ناراض ہے تو پھر قید خانہ آ گئی ہے تو چھٹی ایک خوشی لے کر آتی ہے مسلمان مرد عورت کی موت چھٹی ہے خوشی لے کر آتی ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو آپ کی زندگی کی ہر عدا کو ایسے سیمپل بنا کر آتی ہے میں آپ کو اپنے نبی کا حلیہ ایک حدیث سے بتا تھا آپ سفر میں تھے تو رابق جب آپ ہجرف کے جا رہے تھے ایک بڑی عورت کے خیمے پر ہوکے تھوڑی دیر جب آپ دشریف لے گئے تو اس کا خامد آیا تو پوچھا وہ کون آیا تھا یہاں کوئی لگتا ہے کوئی آیا تو اس نے چند الفاظ میں ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا کہ میں نے کیا دیکھا یہ اس نے بیان کیا تو کہنے لگیں رایت رجلا فاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجله ولم تزر به سعلا وصیما قصیم فی عینیه داعج فی اشفاره وطف فی صوته سحر فی لحیته كثافر فی عنقه سطر فی عزج أقرا اقهل احور اَكْهَ الْأَحْوَرْ اِنْ تَكَلَّمَ عَلَاهُ الْبَحَى وَإِنْ سَكَتَ عَلَاهُ الْوَقَى اب کو ترکمہ تو سمجھ میں نہیں ہے لیکن ردم سمجھ میں لیکن یہ ہے کیا موسیقی ہے الفاظ میں کیا موسیقی ہے کیا ردم ہے کیا نغمہ ہے وہ کہنے لگی اپنے خامن سے کہ میرے آقا میں کیا بتاؤں مجھے یوں لگا میں نے ایک شخص دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودمی کا چاند کپڑے پہن کے زمین پر اتر آیا مجھے ایسے لگے کہ چاند ہی انسانی شکل میں ڈھل کے زمین پر اتر آیا وہ ایسا حسن و جہال تھا کہ آنکھ دیکھنے سے تھکتی نہیں تھی وہ سین جس کو دیکھتے جینا پھرے اسے وسین کہتے اور وہ دنیا میں ایک ہی آئی ہیں وہ ہیں میرے آپ کے لگے وسین جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھا حسین سے حسین چیز مل جانے کے بعد ختم اس کا قیمت ختم خسن ختم پشش ختم وسین کسے کہتے ہیں جس کو زندگی بھر بھی دیکھتے رو تو جینا بھرے وہ صرف ایک آئے وہ ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قسین کسے کہیں جس کو جلل سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے ہر ہر جسم کا حصہ جن کا حسن و جمال سے پرپور ہو اسے قسین کہتے ہیں خوبصورت آنکھ تھی پھلکیں بڑی گول تھی یہاں بال نہیں تھی مو تھا بڑا روشن تھا داڑی بڑی خوبصورت تھی دانت بڑے نورانی تھے آپ کے دانتوں کے بارے میں آتا جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے باہر مذہر آتا تھا ایسا شوا کی طرح مذہر تھا بلکہ آپ کا چہہ یا ایسا نورانی تھا قدرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں کپڑا سی رہی تھی سوئی گر گئی چھوٹی سی سوئی اندھیر کمرہ نظر نہیں آرہی بسے ٹرپول رہی تھا اتنے میں ہماری نبی کمرے میں انٹر ہوئے آپ کے چہرے کے شوا سے سوئی چمکنے تو ایک ذات ہمیں اللہ نے دی ہے سر سے لے کر قوم تک ہر چیز جن کی پیدائی سے وفا تک ہر چیز جن کی اللہ نے ہم تک پہنچا ہے ان کا نسل نامہ ان کا نسل نامہ جسے ہم اپنی پان میں پیوی کہتے ہیں پاک دادے پردادے نامیوں نے ایک دفعہ ہمارے چشا نے نامی کے لائے ہمارے بزرگوں کے جو انگریزوں کے دور کے رجیسر تھے اس میں سولہ نام کی سولہ اس سے اوپر ہندو ہوں گے یا سکھ ہوں گے تو سولہ نامی تو میں نے وہ سولہ وہ میرے بھائی نے ان کو فریم کروا کے میں نے ان کو کئی دفعہ پڑھنا ہے کہ میں یاد کروں اپنے بزرگوں کے نام مجھے یاد نہیں ہوئے میرے نبی کے باپ سبداللہ سے آدم تک اسی نام ہیں وہ میں ہر روز سناتا ہوں ساری دنیا کو سنا چکا ہوں کہ میرے نبی کے پیوڑی میرے نبی کا نصب پوری کائناہ میں سب سے عادہ ہے سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا میرے والدین میں سے آدم سے لے کر رب دلہ تک کسی سے بدکاری نہیں ہوئے کسی سے زنا نہیں ہوا سب پاک پانے ہیں اور جس باپ کی پشت میں آپ کا نور ہوتا اس باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا یا نور نظر آتا تھا حضرت حاشم بازار سے گزر رہے تھے ایک یہودی عورت کی نظر پڑھا کہنے لگے حاشم جوم لینا ہے لیلو ایک رات میرے ساتھ گزار تونہوں نے فرمایا میں عصددار آدمی ہوں تو مجھے گناہ کی دعودت وہ ان کی شادی ہوگی حضرت سلمہ سے چند دن گزر ہے تو وہ مدینہ کے بازار میں تھے تو وہ عورت آگے سے آ رہی تھا تو حاشم نے ان کو روک لیا اور فرمایا کہ مجھے تم گناہ کی دعودت دے رہی تھی شادی کر تو اس نے یوں دیکھا پھر کہنے لگی حاشم مجھے غلط نہ سمجھنا میں عزتدار پاک دامن عورت میں بازاری عورت نہیں ہوں تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نورت تھا میرے جی میں ہے کہ وہ میرے پاس آجا لیکن وہ سلمہ کا نصیب تھو لیکن اب مجھے کوئی حاجت نہیں میرے نبی کی نسک عبداللہ سے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسید بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرک بن الياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بول بن قموال بن قبی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن نعش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن يحزن بن يرحن بن ارعو بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحد بن سارل بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عیدر بن نعدور بن سروج بن فاقی بن عرفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن مطوشال بن عدریس بن یرد بن ملحل ایل بن قنان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام میرے بھائی بنا جہاں رہنا ہے رہو اپنے نبی کی زندگی کو سیکھ کرو میں گھنٹے سوا گھنٹے میں آپ کو کیا عرض کروں گا آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ بتا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو اپنے نبی کی زندگی اپنے نبی کی زندگی اپنے نبی کی زندگی آپ فیملیز بیٹھی ہیں اپنے نبی کی زندگی کا فیملی والا رخ آپ ٹوڑتا تھا فرائز چند ہیں پانچ نمازیں ہیں تیس روزی ہیں سال کے بعد زکاة ہے ایک دفعہ مالدار کے لیے اور زندگی میں ایک دفعہ حج ہے مالدار کے لیے اور صحت مند مالدار پلس صحت مند بیمار ہے تو ماں بجائے گا صحت مند بھی ہو مالدار بھی ہو تو حج فرض ہے اور زکاة پیسے والے پر فرض ہے نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے کہ اپنے ٹائم پر اسے ادا کرنا ہے باقی روزے میں بھی کنجائش ہے بیمار ہو بعد میں رکھ لو مسافر ہو بعد میں رکھ لو نہیں ہی رکھ سکتے ایسے بیمار ہو تجھا وہ معاف کی ویسے ہی معاف ہو اس کا فریضہ دے دو نہ معاف ہو نماز ہی معافی کوئی نہیں تو جو عبادات کا جو پیپر ہے وہ بہت تھوڑا ہے بہت مختصر ہے لیکن اس کے بعد جو زندگی کا پیپر ہے وہ بہت لمبار شوڑا ہے میرے نبی نے گیارہ شادی ہیں کیوں ٹین شوق تھا آپ کی عمر پچیس سال ہے میں نے آپ کو ابھی حلیہ بتایا کیسا خوبصورت جوان چالیس سال کی عورت سے کوئی پچیس سالہ نوجوان شادی کرے جس عورت کی ایک منگنی ٹوٹے منگنی ٹوٹنا بھی مرد کے لیے تو کوئی نہیں عورت کے لیے عیب بن جاتا منگنی ٹوٹی غرقہ بن نوفل کے ساتھ ابو حالہ کے ساتھ شادی ہوئی ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ابو حالہ فوت ہو گئی ابن عابد کے ساتھ شادی ہوئی ایک بیٹا ابن عابد فوت ہو گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چالیس سال ابو حالہ اہل خامن ابن عابد دوسرے خامن ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی عمر چالیس سال میرے نبی پچیس سال اور آپ نے اپنی زندگی کے پچیس سال ان کے ساتھ گزار جب آپ پچاس سال آپ نے دس شادیاں کر پچاس سے سال سال کے عمر تک دس سال میں آپ نے دس شادیاں کی ایک حدیث سنات آپ نے فرمایا مَا تَزَوْبَشْتُ وَمَا زَوْبَشْتُ اِلَّا بِوَحْيًا مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِیل لگو سن لو مجھے عورت کی کوئی رغمت نہیں میں نے جہاں شادی تھی میں نے جہاں میٹھی تھی پہلے آسمان سے اللہ کا حکم آیا مشکل ہے گھر کا دین مشکل ہے نماز کے لئے ایک لوٹا پانی چاہیے دس مرٹ چاہیے روزے کے لئے چند گھنٹے کی بھوک کو برراش کرنا ہے لیکن گھر میں میرے نبی والی زندگی زندہ ہو تو میرے رب تی خسن میرے نبی نے کہا تم اپنے اخلاق اچھے کرو میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دو پانچ وقت نماز پہ کہا جنت ملے گی اچھے اخلاق پہ فرمایا جنت الفردوس میں لے گی اور میرے نبی دھر کی زندگی میں اخلاق سکھانا چاہتے ہیں اپنے مختلف خاندانوں میں شہدی کی اپنوں میں کی غیروں میں کی اپنی عمر کے برابر حضرت سودا اپنی عمر سے بڑی حضرت خدیجہ اپنی عمر سے چھوٹی حضرت عائشہ اپنے خاندان میں حضرت عائشہ حضرت ام حبیبہ حضرت خدیجہ اپنے خاندان سے باہر اپنی قوم میں حضرت جویریہ حضرت محمونہ اپنے قوم سے بھی باہر حضرت صفیہ یہودی خاندان سے نہ اپنی قوم کی قیدہ لگائی نہ اپنے خاندان کی قیدہ لگائی بلکہ جہاں بھی مناسب لگا آپ نے وہاں شادی فرمائی ہمارے لئے غصت پیدا کی کتنے لوگ بیٹیوں کو بٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بٹھ ملے گا تو تب ہی کریں کوئی بٹھ باہر میں وہ وہی کوئی نا پھر کوئی جاٹھا ملے گا تو گھر کریں ایسے بے وکوف مان باپ میرے نوی نے یہ بیریت توڑا سبحانہ میں ابھی حضرت سنائیں کہ پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم حضرت علی آئے فاطمہ کے رشتے کے لئے اور جبریل اس سے پہلے آگئے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لئے یہ جبریل آ چکے کہ فاطمہ علی کے لئے اور آکے بیٹھے اور شرم کی وجہ سے بولا نہیں گیا تو آپ نے خود ہی فرمایا علی فاطمہ کے لئے آئے تو آپ نے کہا انشاء پجی کے کر اٹھ کے چلے گئے یہ باہر میں کے لئے تو صحابہ کھڑے تھے انتظار میں بھی کیا ہوتا ہے تو پوشہ صحابہ نے کیا ہوا کہا انکار ہو گیا کہلنے کے انکار ہو گیا کہلنے کے ہاں کہ کیوں کچھ بولا ہی نہیں کچھ کہا ہی نہیں نہ ہاں نہ نہ تو عبد الرحمن بن اوف کہلنے کے کچھ بولے تھے تو کہلنے کے ہاں انشاءاللہ کہا تھا کہا تو مبارک ہو ہو گیا وہ کیسے کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے انشاءاللہ کیوں کہا جبریل تو پہلے آکے بتا چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لئے اللہ لکھ چکے بہت بڑا سبق آپ کو سنا رہا ہوں اپنے نبی کی زندگی آپ نے ہاں نہیں کی فاطمہ جیسی بیٹی محمد جیسا باق اور علی جیسا رشتہ اور جبریل اوپر سے خبر لا چکے ہیں کہ یہ یہی ہو گا پھر آپ گھر گئے اور بیٹی کو بلایا کہ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دیں سبحانہ یہ اللہ نے اللہ کے نبی نے ہمیں سکھانے کے لئے یہ قدم اٹھا ہے آپ کا آج پال کی بیچاری بیٹیاں خوشنے کہتی چھوٹ کر کے چلی جاتی ہیں فاطمہ جیسی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار اور محمد و مصطفیٰ جیسا باق وہ بہر جس کو بھی ہاں کر دیتے آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے کہنا تھا نہیں باق محمد و مصطفیٰ جیسا ہو بیٹی فاطمہ جیسی دماز علی جیسا ہو فاطمہ ہاں کر دیں کہ یہ بیٹی کا حق ہے یہ بیٹے کا حق ہے بیٹا آپ کی یہاں شادی کر دیں آپ کو منظور ہے آپ خوش ہیں جی اب کرو وہ کہہ جب میں نے نہیں کرنی تو یہ وہ نافرمان نہیں ہے اگر بیٹی کہتی ہے میں نے یہاں نہیں کرنی وہ نافرمان نہیں ہے اگر بیٹا یہ کہتا ہے میں نے یہاں نہیں کرنی وہ نافرمان نہیں ہے ہم پیدا ہوتے ہی اے میری یہتے ہیں ہے میرے پتر لیے پہلی ملا کے بہت جانگی پچھے لڑائیاں شروع جانگی میں قربان جاؤں کیا برصورہ سوق دے رہے ہیں ہم اپنی بچیوں کو اٹھاتے ہیں شادی کرتے ہیں لیکن ہمارے ملک مجھے یہاں کا نہیں پتہ کیا معاشر ہمارے ملک میں بچیوں سے نہیں پوچھا جاتا صرف ان کو خبر دی جاتی اسی طرح اتھا رشتہ کر دیتا ہے وہ جانور ہے انسان ہے بہشی ہے بتماش ہے بس ہم نے یہی کر دیا ہماری عزت کا صلاح ہے یہ ماں واپ اپنی جھوٹی عزت کا بط بناتے ہیں پھر اس کی بوجہ کرتے ہیں اپنی عورات کو زبا کر دیتے ہیں تو یہ میرے نبی کی زندگی کی کیا خوبصورت عبار ہے جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی وہ فوراں باہر نکلی ہم نے کہا علی بلاؤ بلی آگئی کرو وہ پٹھا کرو وہ مسجد بھر گئی فوراں تام ممبر پہ کھڑ کر علی کو سامنے بٹھا ہے پھر آپ نے فرمایا لوگو میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں پھر آپ نے ان کا نکاح پڑھا ہے عجاب و قبول کر گیا کہا علی میں نے فاطمہ بن محمد کو چار سو درم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا تجھے قبول ہے وہ نے کہا جی مجھے قبول ہے اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا پڑھی دو ماہ یہ سب حدیث میں ملتا ہے فوری رخصتی نہیں ہوئی کچھ عرصہ ٹھہر کے وہ تھوڑے مدت بھی لکھی ہوئی ہے لگی مدت بھی لکھی ہوئی ہے لیکن یہ رخصتی بھی تو آپ نے علی کو کہا کے آکے فاطمہ کو لے جائے علی اونٹنی لے کر آئے سلمان فارسی ساتھ آئے عقیل ساتھ آئے آپ علی کو اندر لے کر گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ مجھے اپنی فیملی میں جو سب سے پیارا تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا پھر اپنے پیالے میں پانی مانگوایا اور اس پر قلعوذر بالفلق قلعوذر بالناس پڑھ کے اس پر دم کیا کیونکہ تر ایسے اس میں انگلیاں ڈالتے علی کے سینے پر چھڑکا ہوکے پھر فاطمہ کے سینے پر پھر ان کی کمر پر تھکی در ایک روایت میں یہاں بازوں پر پھر باقی کہا کہ یہ تیلو باقیوں کو پلا دیو میرے نبی ایک زندگی دے کر گیا ایک بھرپور زندگی دے کر گیا پھر اپنے یہ اولاد کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا اکرم اولاد کو اپنے اولاد کو عزت دو تو پھر وہ عزت لوٹ کے تمہاری طرف آئے آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ زندگی بہت تیز ہو گئی ہے اچھا گھر ہونا چاہیئے اچھی گاڑی ہونی چاہیئے اس کے لیے کرزہ لے لو گئے کرزہ لے لو گھر لے گیا بڑی گاڑی لے لی عبدیلی بھی کام کرے خامند بھی کام کرے اولاد ایک نور کو جاتی ہے اولاد نظر انداز ہو جاتی ہے سب سے قیمتی سرمایہ یہاں کے مسلمان نظر انداز کرتے ہیں اپنے ایک بڑے گھر کے لیے ایک بڑی گاڑی کے لیے اور ایک لیوش زندگی کے لیے لیکن سب سے قیمتی سرمایہ کو ضائع کر دیتے ہیں کہ انہوں ٹائم نہیں دیتے ہیں جو ماں باپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں ان کے بچے ضائع ہو جائیں گے اور جو ماں باپ بچوں کو ٹائم دیں گ مدینے میں رہے ہیں کہ بچے اچھے انسان بن گئے اچھے مسلمان بن گئے میرے نبی نصیحت نہیں کرتے آپ حیرام ہوں کہ سات سال کی عمر حضرت حسن کی تھی جب ان کا انتقال دعا ہمارے نبی کو چھ سال حضرت حسین سات سال میں حسن حسین کو ایک نصیحت نہیں صرف پیار کی گود کی گود میں بٹھاتے سینے پہ لٹھاتے کمرو پہ بٹھاتے کندوں پہ بٹھاتے پیار کرتے ان کے ماتھے کو چونتے ان کے چہرے کو چونتے ان کی بشت کو چونتے اور ان کے لئے یوں ایسے کھوڑا بن جاتے گھر میں آتے ہیں نا ایسے ہو جاتے اور کہتے ہیں آو میں ارمہ اوپر چڑ جاؤ تو وہ دونوں کو اپنے اوپر بٹھا کر کمرے میں چکر لگاتے یوں پورے یوں چکر لگاتے پہ بھر یوں کر کے کہتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے کئی فمتی یا تکوما اور اونٹ کیسا ہے آمین کو ملتے ہیں بڑھا بڑھا دعوان بڑھا گھر بڑھا 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 موسیقی